اسلام علیکم گائیس ویلکا بیک ٹو مای چینل کیسے میرا ویورس مجھ امید ہے آپ سب خیر اسے ہوں گے میں آج آپ کے لیے مزے دار چار حلو کی ریسپ لے کے آئی ہوں وہ بھی چار حلوے وہ جو بنانا انتہائی درجی کے مشکل ہوتے ہیں اور سم ٹائم اگر اچھے بن جائیں تو وہ اچھے جمتے نہیں ہیں اور کبھی اچھے بنتے نہیں ہیں اس کی بھنائی اچھی طرح نہیں ہوتی اور کبھی اچھے طرح پیس نہیں بنتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ساتھ مزے دار چار حلوے سکھوں گی فرس چینے کی دال کا سیکنڈ موم کی دال کا ٹرٹ چانے کا حلوہ فورت سوڈی کا حلوہ اور یہ سب حلوے میری مدر بنائیں گے چلا اigation میں آپ کو اس کی ریسپ لے دیتیوں لیکھئے گائیس ہم نے جو ہے سوڈی کو بھی بھون لیا ہے چینے کی دال کو بھی بھون لیا ہے اور چانے کا موم کے آتے کو بھی بھون لیا ہے اور موم کے آتے کو بھی بھون لیا ہے جائز ہم شیرے کے پروسس پہ آ جاتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک پاؤ دودھ اور چینی جو ہے ہمارے پاس ایک پاؤ سے ہم نے زیادہ لیا ہے کیونکہ آدھا گلو ہماری چینی کی دال ہے جتنی چینی کی دال ہوگی اس سے وان تھٹھ ہم چینی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور شیرے والا ہی یہ جو میریم می ہے میریم می ہی بنا رہی ہیں یہ ہلوہ شیرے والا ہی بنا دی اور یہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے اب شیرے میں میں نے ایک پاؤ دودھ لیا ہے اور آدھر لو چینی کی دال ہے تو ایک پاؤ سے زیادہ ہم نے چینی لیا اور ہم اس میں گھی بھی شامل کریں گے ایک پاؤ سے تھوڑا کب اور اس میں ہم میوہ شامل کر دیں گے اور جو شیرہ ہے اس کو ہم اتنا پکھائیں گے کہ اس پہ دو تار آ جائیں دیکھ کے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہمارا شیرہ بالکل تیار ہے ہم اس میں اپنا جب ہلوہ ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے اچھا یہی پروسس ہم چاروں ہلوے کے لیے کریں گے ایسے ہی میں چاروں ہلوے کے لیے شیرہ بناوں گی سوجی کے ہلوے کے لیے بھی موم کی دال کے ہلوے کے لیے بھی اور چامل کے ہلوے کے لیے بھی چلے ہم آپ کو اس کے بعد والا سٹیپ دکھاتے ہیں دیکھیں گائز میں نے آپ کو جیسے کہ بتا دیا تھا ہم شیرہ بنائیں گے اور میں نے آپ کو شیرہ دکھا بھی دیا ہے کہ ہم نے دو تار والا شیرہ بنانا ہے اب اس میں ہم نے سوجی بھون کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب ہم اس شیرے میں اس کو شامل کر رہے ہیں اور اس کو ہلکی آج پہ ہی رکھنا ہے شیرے میں جب ہم سوجی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ہلائیں گے اور اس کو بس صرف دو سے تین منٹ تک ملانے کے لیے چھوڑیں گے کیونکہ جو ہماری شیرہ ہے وہ بھی دو تارکہ بنا ہوا ہے اور سوجی ہماری ہماری بھونی ہوئی ہے تو بس اس کو دیکھیں اب ہم میری امی اس کو ہلکی طرح اچھی طرح ہلاریں گے اس میں شیرے پر اچھی طرح مکس ہو جائے دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے ہم نے چولہ بند کر دیا ہم نے اس کو چولے سے نیچے اتال لیا ہے اب ہم ایک پراند لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور پھر ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو اس میں اچھی طرح پلیٹ کی مدد سے پھیلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کتلی والا ہلوہ نہیں کھانا چاہتے تو آپ ایسی ہی اس کو میوے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پر ابھی ہم بنا رہے ہیں اس کو کتلی والا ہلوہ تو ہم اچھی طرح اس کو پلیٹ سے ملائیں گے آپ دیکھیں ہم نے کتنی اچھی طرح اس پر پلیٹ پھیل دی ہے اور یہ بلکل پلان ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا میوہ ڈالیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اب چلتے ہیں ہم چنے کے دال کے ہلوے کی جانب ہم آگئے ہیں سیکنڈ ہلوے کی جانب شیرہ ہمارا تیار تھا شیرہ وہی دو تار والا شیرہ بنانا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا تھا اب ہم اس میں اپنی جو چنے کی دال ہم نے اچھی طرح بھونی تھی اب اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھیں یہ جو ہے میری امی بنا رہی ہے تو آفیسلی اس کا ذائقہ تو بہت زیادہ مزیدار ہوگا کیونکہ ماں کے ہاتھ کا تو ذائقہ کی الگ ہی بات ہوتی ہے اب اس کو اچھے طرح ملائیں گے اور ملائنے کے بعد پھر اس کو بھی سیکنڈ پروسس وہی ہے ہمارا کہ ہم نے اس کو پراند میں ہی جمانا ہے اگر آپ لوگ کے گھر جمعوہ نہیں کھائے جاتا پھولاوہ کھائے جاتا ہے تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے بھی تیار ہے پر ہمارے گھر میں کھائے جاتا ہے تو اس لئے ہم اس طرح ہی اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو اچھی طرح ملائیں گے بلکل پلائن کر لیں گے تاکہ اس میں ایک بھی لمس نظر نہ آئے اور یہ پلیٹ کی مدد سے بہت اچھی طرح پھیل جاتا ہے اور آسانی سے یہ پراند میں چپک جاتا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں میوہ ڈالیں گے آپ جو بھی میوہ پسند کرتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں نو ایشو اب ہم نے دیکھیں اس کے اندر میوہ بھی ڈال لیا ہے اور یہ اچھی طرح جم چکا ہے اب اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پر کٹنگ کر لیں گے جو کہ ہم کر رہے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا موم کی دال کا حلوہ دکھاؤں گی اور تھوڑا چامل کی دال کا حلوہ دکھاؤں گی چلتے ہیں اب ہم ٹھیک گائز اب ہم چامل کے حلوے کی جانے پا گئے اس وقت میں نے چامل کے دال کا حلوہ کی دیا تھا کیونکہ دال دال زیادہ ہی ہو زور ہے نا اس لیے اینیویز اب میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں اور چامل کا جو ہم نے پیس کے رکھے میں اچھی طرح اس کو ہم بھون رہے ہیں اس میں آئل کم پڑے گا ٹھیک ہے گائز اب اس کو ہم نے بھون لیا اب اس کے بعد ہم نے وہی شیر آس کے اندر ڈالنا ہے اب آجاتے ہیں ہم موم کے دال کے حلوے کی طرف موم کا دال کا حلوہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو بہت زیادہ کیئر فولی بھوننا پڑتا ہے اس کو بہت ہی اچھی طرح بھوننا ہے اور اس کو بھوننے میں بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے تو اس کو ہم بہت دیر تک اچھی طرح بھونیں گے جب تک یہ اچھی طرح سوکا نہ ہو جائے برائے نہ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں شیرہ شامل کر دیں یہ ہے چینے کی دال کا حلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ کتنا اچھا جم چکا ہے اور اس کے نیکسٹو جو ہے یہ موم کی دال کا حلوہ ہے یہ حلوہ تو میرا موس انپورٹڈ ہے اور اس کو تو بنانے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھوننے میں کتنی زیادہ مہیند لگتی ہے تو یہ جو حلوہ یہ سب ہے حلوے میری مدر نے بنایا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع کے انٹرو میں بتا چکی ہوں اور یہ حلوے تو ویسے بھی اوری زیادہ ٹیسٹی ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ چامل کا حلوہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں انٹرو بتا دیا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا پیار ہے اگر آپ چاہے تو اس کو بھی جمع سکتے ہیں ویسے بیسکلی یہ پھولا وہی حلوہ بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے سوزی کا حلوہ اور یہ حلوہ بھی بہت زیادہ ہی پیارہ بنایا ہے میں بھی آپ کو اس کو نکال کے بھی دکھاتے ہوں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کومیڈ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ